موسیقی صدق اللہ العظیم سامین ازیوکار آج کی اس نشست میں میں جس ٹاپک پر گفتگو کروں گا وہ یہ ہے کہ بعض حضرات صحیح بخاری کی اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے جو سب سے پہلا لشکر مدینہ کیسر یعنی قسط تینیہ پر حملہ کرے گا وہ بخشا ہوا ہے وہ جنتی ہے تو اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے بعض حضرات کہتے ہیں کہ یزید اس پہلے لشکر میں شامل تھا اس لئے یزید بخشا ہوا اور یزید جنتی ہے میں آج اس نشست میں یہ بات ثابت کروں گا کہ یزید اس پہلے لشکر میں ہرگز شامل نہیں تھا بلکہ احادیث صحیح یزید کی مزمت کے اندر آئی ہے تو اس سلسلہ میں میری پہلی دلیل کہ یزید اس پہلے لشکر میں ہرگز شامل نہیں تھا جس کے متعلق بخشش کی بشارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئی ہے یہ میرے ہاتھ میں غیر مکلدین کے جید عالم دین محقق والعاصف حافظ زبیر علیہ زی غیر مکلد کا فتاوہ علمیہ ہے اس کی جل نمبر دو ہے اور اس کا صفحہ نمبر چار سو پچاسی ہے چار سو پچاسی کے اوپر لکھتا ہے کہ ہماری تحقیق میں قسط تینیہ پر عہد صحابہ میں درد زیل بڑے حملے ہوئے ہیں لکھتا ہے نمبر ایک سفیان بن عوف کا حملہ پھر آگے لکھتے ہیں ببتیس ہجری میں معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حملہ عبد الرحمان بن خالد بن ولید کا حملہ سلن ابی داوود کے حوالے سے لکھتا ہے اور پھر آگے لکھتا ہے سند ہو سہی ہون پھر اس سے آگے لکھتا ہے کہ عبد الرحمان بن خالد کی وفاق چھالیس ہجری میں ہوئے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قسط تینیہ پر سیفی گرمیوں والے اور شدائی سردیوں والے حملے شابان اٹھالیس تا ربیو سانی بامن ہجری تک تقریباً سولہ حملے ہوئے آخری حملے میں ابو عیوب انصاری فوت ہو گئے اس غزوے میں یزید بن معاویہ بن ابی سفیان موجود تھا اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ یزید کا اول جیش میں موجود ہونا ثابت نہیں لکھتا ہے اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ یزید کا اول جیش میں موجود ہونا ثابت نہیں لہٰذا وہ اس حدیث کے عاموم میں شامل نہیں ہے الحمدللہ خیر مکلدین کا اثر حاضر کا سب سے بڑا محدث اس بات کو تسلیم کر گیا ہے کہ اول جیش میں یزید ہرگز ہرگز موجود نہیں تھا الحمدللہ کہ پہلے لشکر جو جس نے مستو تینیہ پر حملہ کیا حافظ زبیر علی حدیث غیر مکلدین کا سب سے بڑا عالم کہتا ہے کہ یزید اس لشکر میں ہرگز شامل نہیں تھا اس سے بات میرا دوسرا حوالہ یہ میرے آت میں غیر مکلدین کے محقق العاصر کا مفتی محمد عساق کے خطبات ہیں اور اس کی جل نمبر دو ہے اور اس کا سفن نمبر آر سو اڑتیس ہے اس کے اوپر لکھتا ہے کہ قسط تینیہ پر حملہ آور لشکر میں اس کا موجود ہونا ثابت نہیں کہ پہلے لشکر میں یزید کا موجود ہونا ثابت نہیں پہلے لشکر میں یزید لعین کا موجود ہونا ثابت نہیں ہے یہ الحمدللہ میرا دوسرا حوالہ تھا غیر مکلدین کے گھر سے اس کے بعد یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے یہ اہلِ دیوبند کے جید محقق ہیں مولانا عبد الرشید نومانی جو ان کے شیخ الحدیث بھی ہے اور جید محقق ہے اس کتاب کے اندر اس کتاب کے صفحہ نمبر چار سو چھبیس کے اوپر لکھتے ہیں کہ یہ بات بھی خوب اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ حدیث میں اول جیشن من امت میری امت کا پہلا لشکر کی الفاظ آئے ہیں اور یزید کے زیر کمان جو لشکر قسط تینیہ کی طرف روانہ ہوا وہ قسط تینیہ پر حملہ آور ہونے والا پہلا لشکر قطعان نہیں تھا پہلا لشکر قطعان نہیں تھا بلکہ اس سے بہت پہلے اسلامی لشکر قسط تینیہ پر جا کر جہاد کر چکے تھے الحمدللہ مقلدین کے بعد دیوبندیوں کے جید محقق محمد عبد الرشید نومانی نے بھی اس بات کو قبول کیا کہ یزید اس پہلے لشکر میں شامل نہیں تھا جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت آئی ہے اس کے بعد یہ دیوبندیوں کے حکیم اور امت کی کتاب ہے میرے ہاتھ میں انداد الفتاوہ اس کی جلس نمبر ہے پانچ اور اس کا صفحہ نمبر ہے چار سو تیتیس اس کے اوپر جو حضرات اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے یزید کو جنتی کہتے ہیں ان کے متعلق مولانا شرف علی تھانوی لکھتے ہیں رہا استدلال حدیث مذکور سے وہ بالکل ضعیف ہے وہ بالکل ضعیف ہے الحمدللہ تو یہ دیوبندیوں کے حکیم الامت مولانا شرف علی تھانوی نے بھی اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے یزید کو جنتی کہنا بہت ضعیف ہے کیونکہ وہ مشروط ہے شرط وفات علی ایمان کے ساتھ ہے اور وہ مجھول ہے الحمدللہ مولانا شرف علی تھانوی نے بھی اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ یزید اس پہلے لشکر میں ہرگز شامل نہیں تھا اور جو اس کے ساتھ اس حدیث مذکورہ سے جو دلیل پکڑتے ہیں ان کی دلیل ضعیف ہے تو الحمدللہ میں نے چار حوالہ جات کے ساتھ ثابت کر دیا کہ یزید اس پہلے لشکر میں شامل نہیں تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کا مصداد ہرگز نہیں ہے اب میں تھوڑا سا اس بات کی بھی وضاعت کر دوں کہ یزید جس لشکر میں بعد میں شامل ہوا تو وہ اس لشکر میں کس طرح شامل ہوا یہ میرے ہاتھ میں القامل ہے امام ابن عصیر کی القامل فید تاریح امام ابن عصیر رحمت اللہ علیہ اس کے اندر اس کے صفحہ نمبر چوہتر کے اوپر لکھتے ہیں کہ یزید اس لشکر میں جس میں شامل ہوا بعد میں وہ بھی رضا خوشی کے ساتھ شامل نہیں ہوا بلکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو زبر دستی اس لشکر میں شامل کیا اور جو مجاہدین اس لشکر میں شامل تھے یزید نے ان کا مزاق اڑایا کہا کہ وہ وہاں مسئیبت میں گرفتار ہیں اور میں یہاں اپنی بیوی امہ کلسون کے ساتھ رنگل علیہ منا رہا ہوں یہ تھا یزید کا جہاد جس کو الخامل فی تاریخ کے اندر امام ابن اسیر رحمت اللہ اللہ لکل کیا کہ یزید اپنی مرضی کے ساتھ بعد والے لشکر میں بھی شامل نہیں ہوا بلکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو زبر دستی بھیجا اس کو زبر دستی اس لئین کو بھیجا اب میں ایک دو حدیثیں جزید کی مزمت میں پیش کر دیتا ہوں جو کہ صحیح اور ثابت ہے یہ میرے ہاتھ میں غیر مکلدین کے جیہ دعلم دین حافظ زبیر علی زہی کے مقالات ہیں اس کی جل نمبر چھے ہے صفحہ نمبر تین سو چھپن ہے تین سو چھپن کے اوپر حافظ زبیر علی زہی حضرت ابو زہر رضی اللہ عنہ کی مرفوع حدیث پاک تاریخ دمشق کے حوالے سے لکھتا ہے کہ نبی علی علی سلام نے فرمایا رسول پاک نے فرمایا سب سے پہلا شخص بنی علی 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 سلام فرماتے ہیں اور حافظ زبیر علی 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 نے اس کے ایک راوی کی سکاہت کی تاقیب کی اور لکھتا ہے کہ یہ حدیث صحیح اور ثابت ہے الحمدللہ الحمدللہ لما فکری آئے ان لوگوں کے لیے جو یزید کو جنت ہی کہتے ہیں حالکہ حدیث بخاری میں یزید کا نام بھی نہیں آیا رسول پاک صلی اللہ علی علی نے تو اول جائش ان کہ پہلا لشکر یزید کا نام نہیں لیا یا تو رسول پاک نام لے کے فرما رہے ہیں کہ یزید وہ پہلا شخص ہوگا جو میری سنت کو تبدیل کرے گا میری سنت کو بد لے گا یہ تو تھا پہلا ہوا اس کے بعد یہ میرے آت میں سلسلت العادی سے صحیح غیر مقلدین کے عرب کے جید محقق ہیں حدیث کے بعد میں غیر مقلدین کی تقلید کرتے ہیں اس سے بڑا کوئی ان کا محقق نہیں گزرا اس نے بھی یہ حدیث باق روایت کی امام ابن ابی آسم کے حوالے سے لکھتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے پہلے میری سنت کو تبدیل کرے گا میری سنت میں تغیر کرے گا وہ بنی امیہ سے ہوگا اور علامہ علمانی غیر مکلد محدث کہتا ہے یہ حدیث بھی صحیح ہے اس سے آگے یہ میرے آتھ میں غیر مکلدین کے جید محدث نوا بہید و زمہ حیدر آبادی کی شرع بخاری ہے اس کی چلت نمبر چھ ہے اور حدیث کا نمبر سات سو اٹالیس ہے کہ حضرت ابی حریر رضی اللہ تعالی نے فرما یہ حدیث صحیح بخاری کیا کہ نبی علیہ صلی نے فرما کہ میری امت جو ہے وہ قریش کے چند چھوکروں کے ہاتھوں سے ہلاک ہوگی حافظ نے کہا ہے کہ ان چھوکروں میں سے پہلا چھوکرہ یزید پلید تھا الحمد اللہ غیر مکلدین کے جید محدث نے بھی تسلیم کیا یہ فرمان رسول یزید لہیم کے اوپر فیٹ ہے اور سب سے پہلا چھوکرہ جس نے لونڈا جس نے اس امت کو ہلاک کیا وہ یزید تھا یہ تو تیسری حدیث اس کے آگے چوتھی حدیث مرفوعا غیر مکلد محدث نے لکھی ہے کہ ابن ابی شہبہ نے ابو حریرہ سے مرفوعا نکالا ہے کہ حضرت ابی حریرہ رضی اللہ تعالی نے فرماتے میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں چھوکروں کی حکومت سے اگر تم ان کا کہنا سنو تو وہ دین کی تباہی ہے اگر نہ سنو تو وہ تمہیں تباہ کریں اس سے آگے پھر پانچنی حدیث ابن ابی شہبہ میں یوں ہے کہ ابو حریرہ بزار میں چلتے چلتے یہ دعا کرتے یا اللہ ساٹھ ہجری مجھے مط دکھ لانا چھوکروں کی حکومت ساٹھ ہجری میں شروع ہوئی لکھتا ہے اور ساٹھ ہجری میں شزید تخت نشین ہوا یزید خلیفہ ہوا اور ابو حریرہ کی دعا قبول ہوئی وہ ایک سال پہلے دنیا سے گزر گئے وہ ایک سال پہلے یزید کی حکومت سے پہلے پہلے وہ دنیا چھوڑ کر چلے گئے سامین زیوکات یہ متعدد آدیس تھی جو کہ یزید کی مسمت میں آئی تو میں نے متعدد دلائل کے ساتھ اس بات کو ثابت کر دیا کہ جس حدیث پاک میں اول جیشن کے لفظ آئے ہیں کہ پہلا میری امت کا جو لشکر مدینہ کیسر یعنی پست تنیہ پر حملہ کرے گا وہ جنتی ہوگا تو اس میں یزید ہرگز ہرگز شامل نہیں تھا اس لیے کہ یزید کو جنتی کہنا غلط ہے بلکہ وہ فاسق فاجر ملعون تھا اور متعدد حدیث کے ساتھ میں نے ثابت کیا کہ رسول پاک نے فرمایا میری سنتوں کو یزید تبدیل کرے گا میری شریعت متحرہ کو یزید تبدیل کرے گا اور حضرت ابی حریرہ رضی اللہ نے اس کے دور حکومت سے پناہ مانگتے تھے اللہ پاک حق سنو سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق رفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيَّ اِلَّا مَلَا